اسلام علیکم صاحب کیا علیہ وآبا ٹھیک ٹھاک ہیں خیر خیریتیں تبیت کیسی ہے سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیروفیت سے ہوں گے صاحب میں اخترسن جمالی اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں جمالی ٹریول اینڈ پراپٹی وی لاغ صاحب آج کی صبح کا افتتہ ہو گیا ہے چلتے ہیں اللہ خیر کرے خیروفیت سے تو صحیح آج کا افتتہ کرتے ہوئے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو میں نے وی لاغ بنایا تھا ویلا منڈا کی گاڑی کے لئے تو شکر اللہ الحمدللہ وہ ایک پرینک تھا اور ایک مضاق تھا اور ان کو ان کی گاڑی مل گئی کزن نے مضاق کیا تھا تو میں نے ان کو کومنٹس کیا تھا کہ اس طرح کے مضاق نہ کیا کریں پلیز ان کے کزن واقعہ وہ لاغ رہا تھا کہ بچکانہ حرکت کی ہے لیکن اس کے بھائی رزوان اور دوسروں کو سوچنا چاہیے تھا اور کچھ نہیں یار اللہ نہ کرے اس کے فادر اگر کوئی ٹینشن لے لیتے تو اس کا مضاوا کر سکتا تھا کوئی لیکن چلیں شکر اللہ الحمدللہ یہ پرینک تھا اور ویلا مونڈا جو محمد شہداد بھائی ہیں محمد شہداد بھائی بہت بہت مبارک ہو شکر اللہ الحمدللہ کہ یہ ایک مضاق تھا نہ کہ ایک ریل تھا تو بہت بہت مبارک اور آئندہ پلیز جو بھی دیکھ رہے ہیں دوستو اس طرح کا مضاق نہ کریں اس طرح کا پرینک نہ کریں جس میں کسی کو تکلیف ہو پریشانی ہو تو ساہین چلتے ہیں آج کا دن آغاز کرتے ہیں ساہین بابا ہم یہ جکرانڈا پہنچ گئے ہیں اور آج جکرانڈا میں ایک کوئی لیکچر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں آسام علیکم بہت 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 بھی سلو مو کرنے موسیقی 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 رہی ہے اور آبادی آتی جا رہی ہے ای پی ایس اسکول بھی بن چکا ہے اور یہاں پہ ضروریات ہے زندگی ہر چیز سائن بابا گھر کے باہر آوے لے بھلے تو میں پہلے سائیں آپ کو تھوڑا ادھر جو لیلی بلوگ اے کے باہر جو کمرشل ایریا ہے تھوڑا وہ آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں اور اس کے بعد چلتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سائیں وہ یہ جو میرے اسکرین پہ آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں گھر بڑے ہوئے ہیں یہ بلا کے دلی سیکٹر اس کا آگے بے بلوگ سائیں یہ کمرشل ہے ماشاءاللہ ڈی اچھے والا نے بنایا ہے اس کے پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گروسری شاپ بھی ہے ڈی اچھے والا نے تیمپریری مارکیٹ بنائی تھی وہ بھی آباد ہے وہاں پہ ہر چیز ملتی ہے یعنی کہ یہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ کوئی تہا رہتے ہوئے بجلی پانی گیس یا مارکیٹ یا اسکول کی سائیں پریشانیوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہمدللہ سب کچھ ہے باقی سائیں پروپگنڈا کرنے والے جو مردی پروپگنڈا کر رہے ہیں سائیں آن گیراؤنڈ آئیں تو جمالی آپ کو دکھائے گا کہ سب کچھ آباد ہے اور ہرشے ملتی ہے سائیں یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں توڑا میں سکرین ہیدھر کروں جی سائیں یہ پلازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سائیں ہیدھر پتہ کیا ہے بابا بتاؤں آپ کو جو اگلی بات ہے کہ آپ نے وہاں سے ڈال تو لینی ہے آٹا بھی لینا ہے سائیں میرا ادھر سے آپ نے سائیں وہ گوشت بھی لینا ہے سائیں اس کے لیے پیسے تو چاہیے ہوں گے نا تو پیسے لینے کے لیے کہا جائیں گے آپ بینک تو بابا یہ آ گیا ہے یہاں پہ اسکری کمرشل بینک اس بلازے میں یہ جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ پریشانی بھی ختم ہو گئی کہ آپ کو ای ٹی ایم چاہیے کریڈٹ کارڈ چاہیے جو بھی چاہیے وہ یہاں بینک سے مل جاتا ہے اور جو پہلے سوچتے ہیں کہ جی ہم جائیں تو صحیح اور ادھر ہمیں کھانے پینے کو پتہ نہیں کہاں سے ملے گا بچے سکول کہاں سے جائیں گے اور ہم جو روز کی ضروریات چیزیں کہاں سے لیں گے تو صحیح سب کچھ یہاں ملتا ہے یہی تو ڈی اچھے کا کمال ہے صحیح کہ ان کو پتہ ہے کہ بابا ادھر لوگ آئیں گے تو ان کی ضروریات ہیں بیسک ضروریات ہیں صحیح بنیادی ضروریات ہیں چلیں صحیح اب چلتے ہیں اس میں جو لیلی کا اے بلا کے یہ ہم نے چیک پوسٹ کراس کر لی اور اندر جا رہے ہیں صحیح یہ ہیں آٹھ مرلا بابا گھر آٹھ مرلا مطلب دو سو گز دو سو گز کے یہ تھری بیڈ گھر ہیں اور بہت پیارا ڈیزائن ہے صحیح کا اس میں ایک بیڈروم نیچے ہوتا ہے ڈرائنگ روم صحیح ڈائننگ روم کچن یہ نیچے ہوتا ہے اور تین بیڈروم اور ایک چھوٹا صحیح مازرت دو بیڈروم کیونکہ توٹل گھر تین بیڈروم کا ہے دو بیڈروم اوپر ہوتے ہیں ایک سٹور ہوتا ہے ساتھ ہی سہی اس کی پیچھے سائیڈ پہ فرسٹ فلور پہ ایک سرونٹ بابا ملازم کا کمرہ بھی ہوتا ہے اس کا واش روم بھی ہوتا ہے تو سہیں اور کیا چاہیے لگزری لائف میں بابا آج گل بجلی مہنگی ہوگی یہ لازمی تھوڑی ہے کہ آٹھ کنال کا گھر بناو آج گل آٹھ مرلے کا ٹھیک ہے دیکھے سیں کتنے ماشاءاللہ گرینری ہے درخت بنے ہوئے ہیں اب یہ جو ہم آگے ہیں روڈ ٹو پہ سائیں یہ سامنے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ پہ یہ ہیں پانچ مرلہ سنگل اسٹوری گھر پانچ مرلہ سنگل اسٹوری گھر ہے یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں میں بات مرلے ان کے دوسری سائٹ پہ یعنی ان کے سامنے آتے ہیں اور سہیں ادھر بڑی ماشاءاللہ پیاری مسید بھی بنی ہوئی ہے وہ مسید سہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ذرا پورا وزٹ کراتا ہوں ذرا دیکھیں سہیں سکرین پہ نظر آ رہی ہے نا ابھی چلیں اس مسید کا سہیں آپ کو میں پورا وزٹ کراتا ہوں باہر سے یہ دیکھیں سہیں ماشاءاللہ اللہ کا پرمو گھر دبردست ہے یہ اس کے سہیں فرنٹ جہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے وہ ایریہ اور پارکنگ ایریہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پارکنگ ہے کم از کم اس سیکٹر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو تو خیر گاڑی پہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے جو باقی سیکٹر سے لوگ آتے ہیں وہ درہ گاڑی پہ آ جاتے ہیں تو اتنی کھلی پارکنگ ہے بابا یہ سہیں بابا چاروں سائیڈے دیکھ لی نا آپ نے مسید کی چلیں سہیں بابا آپ آگے چلتے آپ کو یہ ڈی اچھے ہوم تقریبا کچھ نہیں کچھ نہیں تو میں ستر سے اسی پرسنٹ بابا انشاءاللہ وزٹ کرا دوں گا اور یہ ابھی ہم واپس سہیں وہ ہی جو لیلی بلا کے اس کی چیک پوسٹ کی طرف آ رہے ہیں اور یہ نکل رہے ہیں ہم واپس سہیں یہ ابھی ہم آگے ہیں اولینڈر بلا کے بابا یہ جو آٹھ مرلہ گھر دیکھ رہے نا آپ آٹھ مرلہ مطلب دو سو گز پانچ مرلہ مطلب ایک سو پچیس گز آٹھ مرلہ کے بابا جو گھر ہیں وہ ڈبل اسٹوری ہیں تین بیڈروم کے اور جو پانچ مرلہ گھر ہیں وہ سنگل اسٹوری ہیں ٹو بیڈ کے اس میں ایک لاؤنچ ڈرائنگ اور ڈائننگ ایک ہی ہے ایک کچھن ہے اور دو بیڈروم ہے یہ سنگل اسٹوری ہے لیکن صحیح مزے کی بات اور ہے ڈی اے چھے والوں نے ایک اور پرمیشن دے دیئے پانچ مرلے کے لیے پرمیشن کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں اور اس گھر کو ڈبل اسٹوری کرنا چاہتے ہیں دوسری اسٹوری بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنی مردی سے دوسری اسٹوری بنا کے فرسٹ فلور یعنی بنا کے پورے گھر کو ڈبل اسٹوری کر سکتے ہیں صرف صحیح اس میں انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ بابا اگر آپ کو یہ گھر بنانا چاہتے ہیں ڈبل اسٹوری تو اس کو آپ کے لیے چند آپشن ڈی ایلیویشن کے رکھیں گے ان ایلیویشن میں سے پوری لائن میں یعنی کہ آپ کی جو لائنیں جس میں گھر ہے اور آپ کے پورے فرنٹ سائیڈ پہ جتنی لائن کے گھر ہیں ان میں سے اگر پہلے کوئی گھر ڈبل اسٹوری نہیں بنا تو آپ کے سامنے رکھیں گے چند آپشن ڈی ایلیویشن کے کہ جو آپ ان میں سے بابا پسند کریں اور جو آپ پسند کریں گے اور گھر بنائیں گے تو اسی لائن میں آمنے سامنے جتنے گھر بنیں گے سائیں پھر اس ہی ڈیزائن پہ بنیں گے تاکہ ڈیزائن چینج نہ ہو لیکن دوسری گلی میں اگر کسی نے کوئی دوسرا ڈیزائن پسند کیا ہے تو اس گلی میں پھر وہ ڈیزائن چلے گا لیکن اگر پہلے کوئی بنا لیتا ہے اور آپ بعد میں بنانا چاہتے ہیں تو جس نے پہلے بنایا ہے اس گلی میں تو بابا باقی گھر بھی اسی ڈیزائن کے بنیں گے میرا خیال ہے سائیں اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو تو سائیں ہم واپس آگئے ہیں ابھی اولینڈ راوینیو پہ اور سائیں شام بھی ہو گئی ہے دن سارا ادھا دن جکرانڈا میں بابا گزر گیا جکرانڈا کلب سائیں ماشاءاللہ وہ ڈی اچھے فیضہ ٹو میں کسی دن اس پورے کلب کا بھی دیدار کراؤں گا آپ کو پورا وزٹ کراؤں گا ایک ویلاگ بناوں گا تو سائیں یہ اولینڈ راوینیو سے باہر نکل کے اب کلر سائدہ روڈ پہ آگئے ہیں یہاں سے لیتے ہیں یوٹرن یوٹرن لے کے اس کے بعد سائیں چلتے ہیں واپس اپنے گوٹھ سائیں آج کل کا گوٹھ تو یہی ڈی اچھے اسلام آباد ہے نا بابا اب وہ نہ سمجھنا گوٹھ بطین بطین ابھی انشاءاللہ باد میں جائیں گے تو سائیں یہ ہم آگئے ہیں کلر سائدہ روڈ پہ اور ہمارا اس ٹائم سفر جاری ہے روات کی طرف روات بابای سے چیک پورت تقریباً کو ساڑھے ساتھ کلو میٹر دور ہے کو بہت بڑا سفر بھی نہیں ہے تو سائیں اسی کے ساتھ آج کا ویلاگ کرتے ہیں ختم کیونکہ شام بھی ہو گئی ہے اور ذرا میں ان کلائنٹ سے بھی گف شپ لگا لوں تو سائیں اپنے دوست اختر سین جمالی کو یہی پہ دے اجازت کل ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ تو سائیں جاتے جاتے وہ سائیں لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ